مکہ شریف جانے کے بعد کیا کیا کریں گے اور وہاں سے پھر ان کو مدینہ جانا ہے تو ان کے زبان پر صدائیں کیا ہیں ان کے دل کی آواز کیا ہے ان کے خیالات کیا ہیں اور ان کی زبان پر صدائیں کیا آ رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ جانے والے ہیں چاہے دو ہوں چاہے چار ہوں چاہے چالیس کی تعداد ہو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ فلک سے بھی ہوا ہونچا مدینہ جا رہا ہوں سچائی یہ ہے حقیقتی ہے ورنہ صاحب چاند کا پیرہنگ نور کا ہے یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے آپ ان کی آنکھیں دیکھیں ان کا بچہ بہت چھوٹا ہے محمد سعید نام کا قریب بیٹھا ہے گود میں ہم نے اٹھایا نوشاد بھئی ہم نے کہا بابو ابو مدینہ جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں کیا کروگے کہا جہاز لے آئیں گے اونٹ لے آئیں گے خوشی ہو جائے گی ہم نے کہا تم نہیں جاؤگے کہا آپ بیس بار جائیں گے واپس آئیں گے پھر ہم لوگوں کو لے کر کے جائیں گے اللہ کرے یہ عرض ان کی پوری ہو جائے اور اس بچے کی یہ آواز پوری ہو جائے مگر ان کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میں حاجی صاحب کے آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میں مسافرین مدینہ کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چاند کا پیرہنگ نور کا ہے یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے اور اب مدینہ قریب ہے شاید نیم میں ذائقہ خجور کا ہے اب مدینہ قریب ہے شاید نیم میں ذائقہ خجور کا ہے ان کی آواز کیا ہے زائرین مدینہ کی آواز کیا ہے کی فلک سے بھی ہوا اونچا مدینہ جا رہا ہوں میں منارہ میری عظمت کا مدینہ جا رہا ہوں میں اور صفا مروہ منا مزدلفہ اور عرفات کو دیکھا مکمل دیکھ کر مکہ مدینہ جا رہا ہوں میں صفا مروہ منا مزدلفہ اور عرفات کو دیکھا مکمل دیکھ کر مکہ مدینہ جا رہا ہوں میں مکمل دیکھ کر مکہ مدینہ جا رہا ہوں میں ہندوستان کا عظیم خطیب خطیب جماسال وائز اہل سنت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مزر کے علامہ وسیم حشمتی صاحب اللہ منقابوری امدہ ذلہ العالی وندرانی بہت اچھا بیان بہت اچھے تقریر ہوتی ہے عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے جب دو چار منٹ بچتے ہیں تقریر کے تب خطبہ کی آمد ہوتی ہے ممبر شریف پر مگر علامہ وسیم حشمتی صاحب اللہ نے اپنی تقریر کے ایک دھنتہ پہلے اسٹیج پر آ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم خالی سنانا ہی نہیں جانتے بلکہ حضور کی نات حضور کی بات کو سننا بھی جانتے ہیں یہ سچائی ہے یہ حقیقت ہے ورنہ آج کل کے معاملات کیا ہیں کہ سانس لینا صحیح محنوں میں دشوار ہو گیا ہے جب سے ایک نہیں یہ دو دو چار چار ہنکھیں لگ گئی ہیں سامنے تب سے معاملات بہت وائرل اللہ جانے ایسے سے خرافات آ رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے سچائی یہ ہے حقیقت یہ ہے تفسرہ کیا جائے باتیں کی جائیں وقت بہت لمبا ہو جائے گا حضرت مولانا وجہ القمر خلیلہ وادی صلی اللہ جن کی آواز کو ایک نہیں سائکڑوں سے زائد مرتبے آپ نے سنا ہے مگر سچائی یہ ہے کہ یہ بھی ہے موجزہ احمد مختار نیا ذکر سو بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا حضرات ہیرے کو جتنا ہی رکھ لیں گے جتنا ہی آپ اس کو بھیسنے کی کوشش کریں گے جتنی بار آپ استعمال کریں گے شمک وطنی ہی زیادہ برکی ہوئی چلی جاتی ہے یقین نہ ہو تو حضرت وجہ القمر خلیلہ وادی میں نکلے ہوئے شوشے اور گوشے کو آپ محسوس کر لیں درود پاک پڑھے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فرمائش ہے اس کے ایک مطلع دو شیئر پڑھتا ہوں دعاوں کے ساتھ ملاجعہ فرمائیں درپیش کی سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں لہرہ کے بول دیں یا رسول اللہ صرف ہاتھ نہیں اٹھانا ہے مو بھی چلائیے آپ سینے کی طاقت لگائیے اور مچل کے بول دیں یا رسول اللہ موچاتا ہوں دعاوں کے ساتھ ماشاءاللہ جانشین نصیم باللک تاج القلب خلیفہ زیادہ اہل سنت حضرت اللہ قلیم فیزی صاحب اللہ تعہیر القادری مدرزلہ العلم مدرسہ نوارلہ علیہ السلام قصبہ سکندر پور کی آمد آمد ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور شعب العلیہ فیضانِ حضور رحمہ حریر شعب العلیہ فیضانِ اولیاء اکرام زیارتِ حرمائن شریفہ جانشین نصیم ملت سرین نصیم ملت بھرے تکبیر پڑھیں نور ہے نوری ہے جوست جووے رسول کہاں چمل کی ہے خوشبو کہاں ہے بووے رسول دکھاں دے مجھے دکھاں دے مجھے کوئی نہ ہی جمال روم رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوں جووے رسول کہاں کہاں لیے کہاں لیے پھرتی ہے جو جو رسول اور ایسا لگے گا کہاں لیے نسارے گمبدے جو رکھنا اقیلتوں کا بھرم جو تلاش نقش مجھے تلاش لکھے کہاں جو اور مجھے نسار کہاں کہاں ہم کہاں 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 صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت حجور شعب العلیہ پڑھ دیں پڑھیں بھائیں ابھی تو کہہ رہے تھے کہ پڑھنا ہے تو جرا ہاتھوں کو لہرہ کے بول دیں یا رسول اللہ یہ حجور شعب العلیہ کی منقبت پڑھنے جا رہا ہوں تب آپ اتنے خاموش ہیں جرا ایک مرتبہ اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ مرتبہ ہے آپ کا ہاں مرتبہ ہے آپ کا اونچہ شعب العلیہ مرتبہ ہے آپ کا ہاں مرتبہ ہے آپ کا اونچہ شعب العلیہ مرتبہ ہے آپ کا اونچہ شعب العلیہ ہر کوئی ہے ہر کوئی ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے آپ کا اونچہ شعب العلیہ اور بہت ہی خوبصورت بند علماء اگرام کے موجودگی میں پڑھتا ہوں دواؤں کے ساتھ ملاجہ فرمائیں کہ جلنے والے جلتے ہیں جلتے رہیں گے حشر تک جلنے والے جلتے ہیں جلتے رہیں گے حشر تک جلنے والے جلنے والے جلتے رہیں گے حشر تک کم نہیں ہوگا تھیرا کم نہیں ہوگا تھیرا چرچاشو اے بلولیاں کم نہیں ہو گاہ تیرا کم نہیں ہو گاہ تیرا کم نہیں ہو گاہ تیرا جرچاشو اے بل اولیاء اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھی بلی پہنچاتا ہوں دعاوں کے ساتھ لاجا فرمائیں اس کی قسمت میں ہے باغی خلد کی راہ نائیہ اس کی قسمت میں ہے باغی خلد کی راہ نائیہ اس کی قسمت میں اس کی قسمت میں ہے باغی خلد کی راہ نائیہ جو ہے تیرا چاہنے جو ہے تیرا چاہنے والا شوئے بل اولیاء جو ہے تیرا چاہنے والا شوئے بل اولیاء ایک اور بند پہنچاتا ہوں دعاوں کے ساتھ لاجا فرمائیں لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے مزار پر جاتے ہو کیا ملتا ہے لیکن آپ اپنے مقدر پر ناز کریں ایک بند پہنچاتا ہوں دعاوں کے ساتھ لاجا فرمائیں بلا گو ساکھی بھائی تھام کر ہوں گے لی ملا دیں گے وہ گو سے پاک سے تھام کر ہوں گے لی ملا دیں گے وہ گو سے پاک سے تھام کر ہوں گے تھام کر ہوں گے تھام کر ہوں گے لی ملا دیں گے وہ گو سے پاک سے کون کہتا ہے کی کیا کون کہتا ہے کی کیا دیں گے شوئے بل اولیاء کون کہتا ہے کی کیا دیں گے شوئے بل اولیاء مرتبہ ہے آپ کا مرتبہ ہے آپ کا اوچا شوئے بل اولیاء اولیاء مرتبہ ہے مرتبہ ہے مرتبہ ہے